ایڈین سیون کی خاص پیشکش مدہ میں میں سندی چوزری آپ سے مخاطب ہوں آج میں دلنی میں ہوں اور بات کروں گا فانسی آج سے لگ بگ پانچ سال پہلے دیش کی مہا پنچائت سنسر پر حملہ ہوا آتنگ کی حملہ دیش کے جو کرتا دھرتا تھے تمام لوگ وہاں موجود تھے لیکن آتنگ کیوں کے جو ناپاک ارادے تھے انہیں ناکام کیا سرکشا کرمیوں نے پانچوں آتنگ کی مار گرائے گئے لیکن آج سرکشا کرمی شہید دی ہوئے اور اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا اس ساجش کو انجام دینے والے باقی آروپیوں کو پکڑنے کا اور اس کے بعد ایک عدالتی کاروائی شروع ہوئی اور ایک دوشی قرار دیا گیا سزائے موت مکرر کی گئی فانسی کی سزا سنا دی گئی لیکن اس کے بعد گھاٹی سے شور شروع ہوتا ہے گھاٹی میں ہنسہ بھڑکے گی گھاٹی بھڑک اٹھے گی ساتھی یہ بھی دلیل دی گئی کہ محمد افضل گرو کی ایک پتنی ہے ایک چھوٹا نمنا معصوم بچہ ہے ایک بوڑھی ماں ہے لیکن یہ سکے کا ایک پہلو ہے دوسرا پہلو یہ کہ مکمل عدالتی کاروائی کے بعد فانسی کی سزا مکرر کی گئی اور دوسرا یہ کہ جو لوگ مارے گئے تھے ان کے بھی گھر والے ہیں ان کی بھی بیویاں تھے ان کے بھی بچے تھے ان کے بھی بوڑھے ماں باپ تھے وہ بے سہارا ہوتے اور فانسی کی اسی فانس پر ہے آج کا مدہ اور اسی بدے پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان یہاں پر جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں ایسے آر گلانی صاحب دلی انیورسٹی میں پروفیسر ہیں اور ساتھی ساتھ سنسد حملے میں آروپی تھے بری کر دیئے گئے ہمارے ساتھ ہیں یاسن ملک صاحب جے کے ایل ایف کے ادھیاکش ہیں الگاوادی نیتا ہیں ہمارے ساتھ ہے راشد الوی صاحب ورش نیتا ہیں کانگریس پارٹی کے جبکی بی جے پی کے اور سے کماند سمال رہے ہیں مقتار عباس نکوی صاحب ساتھ بیٹے ہیں ایم ایس بٹا صاحب آتنکباد کے خلاف لگاتار یہ لڑائی لڑتے رہتے ہیں اور ایک اور خاص مہمان عجید دوبال صاحب اس چرچہ میں شریک ہو رہے ہیں یہ آئی بی چلایا کرتے تھے انٹیلیجنس بیورو چلائے کرتے تھے اور اس کے علاوہ میرے ساتھ یہاں پر کچھ بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں یہ پریوار ہیں ان لوگوں کے ان سرکشہ کرمیوں کے جو شہید ہوئے تھے سنسد پر ہوئے حملے میں اور پہلی بات گنگا دیو جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا محمد افزل کو پھانسی یا مافی پھانسی کیوں پھانسی سے کچھ واپس آ جائے گا جو آپ نے کھویا نہیں آئے گا وہ تو ہم کو بھی پتہ نہیں آئے گا دیش کے گددار یہ جس کو کروات دی اپنے گھر میں رکھے اپنے ہندوستان میں رہتا ہندوستان سے گدداری کرتا کشمیر ہمارا ہے اور رہے گا اور تھا جائیواتی جی آپ نے بھی اپنے کو پھویا مافی یا پھانسی 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 دے دینی چاہیے کیوں کہ ہمارے پتی سہید ہے ان کے عجد پر داگ نہیں لگا وہ ہمیشہ امر ہے اپنے اپنے دیش کا اپنے لوگ تنتر کا اپنے ہندوستان کا مندر بچایا ہے تو صحیح عزت آپ مانتی ہیں ان کو تب دی جائے گی پانچ سال سے ہم گرب میں تھے آدم ٹوٹے بیٹھے ہیں کچھ کہتے ہیں آپ اس بارے میں بچا آپ کا موقع نہیں ملا ہمیں تو سب سے جہرہ تکلیف اس چیز کی ہے کہ گیلانی جی خود اروپی تھے اس میں ان کی باتوں کو دیکھ کر کے ان کی پریس کانفرنس کر دیکھ کر کے ہم بھی اپنے وکیلوں سے بات کر کے پی ایل ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو لبیٹ میں لانے کے لیے ان کو بتائیں گے کہ یہ کتنے بڑے گناہ کار تھے اس میں کتنے بڑے گناہ کار تھے یہ قانون کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ میرے پاس پیپر پڑا ہے اس میں کیا کہا گھلا افضل کے پریوار نے کہ گلانی جی ہمارے نام پہ راج نیتی نہ کریں پیسہ ہی کتھا کر رہے ہیں یہ پیپر اخبار میرے سامنے یہ ساری باہر سے فنڈنگ آ رہی ان کو ڈالر آ رہے ہیں دیش کو توڑنے کے لیے ہندوستان کو توڑنے کے لیے اور دیش کو دباہ کرنے کے لیے جنہوں نے دیش کے اتنے بڑے مندر پر حملہ کیا انہوں نے ان کے پریواروں نے قربانی دے دی ان کو دکھ نہیں ہے یہ کہتے ہیں ہمارے آگے بچے بھی قربانی دیں گے دیش کے سویدان کے اوپر اتنا بڑا حملہ کیا اس کی فانسی کی صدا ماف کرنا اس سے بڑا گھٹ گیا کام کوئی ہو ہی نہیں سکتا ملک سال صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا اب یہ کس طرح کا ترک ہے کیا ہم شانتی پرکریہ کے نام پر گنہگاروں کو دیش دروہیوں کو ماف کر دیں بلکل نہیں یہ ترک بلکل اسنگت بھی ہے اور ایک طرح کا بلیک میل بھی ہے اور کسی طرح کی کمزوری کو دکھانا کسی طرح سے کمپرومائز کرنا نائے اور انصاف کے ساتھ بلکل غلط ہوگا بلیک میل اور دباو شبد آپ نے استعمال کیے راشد علی صاحب میں آپ سے اگر فالسی ہوئی تو والی والی میں آگ لگ جائے گی تو اگر لگے گی تو اس کو بجھائے بھی جائے گا اور اس کا مقابلہ بھی کہہ جائے گا اگر لگے گی تو بجھائے جائے گا لیکن ہم دیکھیں گے اس میں جو افزل کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کے سرکمسٹانشل ایوڈنس کے بنیان پر اور سرکمسٹانشل ایوڈنس کیسے بنتا ہے اس کے خلاف کہ بہت سارے ایسے ایوڈنسز ہیں جن کو کراس اگزائمن نہیں کیا گیا اگر افزل کا لائر ہوتا تو وہ کراس اگزائمن ہوتے تو اس کے خلاف تو اس وقت وہ کنسٹرکشن جو ہوتا ہے وہ لور کورٹ میں ہوتا ہے وہ ٹرائل کوٹ میں ہوتا ہے وہ ٹرائل کوٹ میں ہوتا ہے اب یہ پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں ایک ایک ڈیموکریسی کی بات ہو رہی ہے ڈیموکریسی کی بات ہو رہی ہے اور ڈیموکریسی پرکریہ میں یہ بادہ ڈال رہی ہے ڈال رہی ہے ڈال رہی ہے یہ بتا رہے یہ ہے یہ کس کنون کی بات سناتے ہو میں ہمیں ترے جیسے کنون کی ضرورت نہیں ہے ہاں تمہیں کوٹ میں دوبارہ کسی ڈال رہی ہے آپ جیسے کانون کی بات ہونا تو آپ پورے دیش کو آگ میں ڈال رہی ہے آپ لوگ دیش کو آگ میں سکنا چاہتے ہیں بیٹھا ساپ شانت ہوئیے شانت ہوئیے بیٹھئے بیٹھئے بیٹھا ساپ بیٹھا ساپ شانت ہوئیے بیٹھئے دوبارہ صاحب ان کی بات ہم کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں آپ 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 بیٹھئے آپ بیٹھ تو جائیے آپ دوبارہ صاحب میں آپ سے ایک سوال پرچھتے ہیں بالکل م pidمilateralیا کسی fo ڈال رہی ہے بیٹھ تو ہنیوں ہمائی بات کرنے اپنی بات ہمارے بات سنو تیری تو رشپت بنی ہوئی ہے تیری تو یہاں جاتی تجھے تو دیکھا ہوتا تجھے اکرواد بھی چارو اپنے گھر میں بٹھائے تجھے ساری دلی کا رستہ دکھایا کھانا بھی کھلایا سمکی میں کھلایا تینے تُو دیش کا گبار ہے گبار ہے گبار ہے باچن باچن گبار میرا پانچ بچے ہر میں ہوں میرے بھی گولی مروا دے کشمیر ہمارا ہاں اور رہے گا یہاں پر آپ درد دیکھ سکتے ہیں اور فانس ہی کی ایک اور اہم سلام لے کر موٹ ہوں گا ایک چھوڑی سپیٹ کے بعد دسکشن جو ہے یہ سمواد اور بیباد جو ہے یہ بڑی غلط لائن پر جا رہا ہے تین باتیں بڑی غلط ہوئی ہیں اس میں پہلی بات کی چیزوں کو بھونا تک بنانے سے ہم وہاں نہیں پہنچیں گے دوسری بات اس کا راجنیتی کر رہے ہیں اور تیسری بات ہم جو ہے اس کو ایک لاردہ نیشنل پرسپیکٹیب میں نہیں دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ تین باتوں کی سمجھ سے ہے پہلی بات کی کیا افضل کو شفاسی کو سزا کم کر کے دیش کے راشتے ہیت میں یہ بات ہوگی یہ نہیں ہوگی اور اس کا جواب ہے بلکل نہیں یہ راشتے کے بلکل خلاف ہوگی یہ راشتے کے ساتھ دداری ہوگی اس سے آتنک بات بڑھے گا اور اس سے آتنک بات پن پہ گا اور جو لوگ آتنک بات سے لڑتے ہیں ان کا منوبل گرے گا یہ مدہ ایک فریم بڑھے گا دوسرا ہے کیا اس دیش کا قانون کیا اس دیش کی بیوستہ کیا اس دیش کی گورننس اس نیای کے ادھار پر اس قانونوں کے ادھار پر نیای پالیکہ کے ادھار پر چلے گا یا اس کا فیصلہ یہ سٹریٹ فائٹ پر منی پاور سے پلٹیکل پاور سے مسل پاور سے ہوا کیا جائے گا اور کیا اس کی کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کی اپیل شرنگر میں ہونے والے پبلک ایجیٹوشن دلی میں ہونے والی ان ڈیبیٹ سے فیصلہ کیا جائے گا اگر وہ ہوگا تو اس دیش کا کوئی پویشنی یعنی کہ راجنے تک رنگ اس پر کتائی نہیں چڑھانا چاہیے اور یہی بات میں آپ سے جاننا چاہوں گا راشر دلوی صاحب راجنے تک نہیں کسی پرکار کا دباؤ پبلک پریشر پولٹیکل پریشر منی پریشر مسل پریشر انڈیپینڈنس اور جوڈیشیری جو نیائے پالکہ ہے اس کی سوطنطرتہ کو برکرہ رکھنا پڑے گا اور اگر آپ اس کے ساتھ ٹنکر کریں گے اس لیے کہ جنت ہمارے خلاف ہو جائے گی یا ہم تشتی کرن کی نیتی سے کچھ لوگوں کے ووٹ لے لیں گے تو یہ بہت بڑی بھول ہوگی یعنی کہ ووٹ بینک کی راجنیتی نہیں ہونی چاہیے راشد علوی صاحب اگر آپ بالکل امانداری سے جواب دیں کیا ووٹ بینک کی راجنیتی اس پورے مسئلے پر ہوتی دکھائی دے رہی آپ کو دیکھئے میں آپ سے کہوں گا کچھ راجنیتی دل یقیناً اپنی راجنیتی کرنے کا کام کر رہا ہے اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے جو دل آتنک وادیوں کو ہوائی جہاز میں بٹھا کے کابل چھوڑ کے آئے ہیں آج بہت دوسری زبان بولنا ہے مجھے بولنے دیجئے مجھے بولنے دیجئے آپ سے بات کیا بات آپ پارٹی کی مجھے بولنے دیجئے ایسا کہ یہ ہو جائے کابل کا بات ہوں کابل کا بات ہوں یہاں کی بات سمجھ مکت نہیں ہوئی ہے دنیا میں جا رہا ہو وہی وہی راجنیتی یہاں بہت بینک کی راجنیتی ہے مجھے بولنے دیجئے ایسے کیسے کریں گے آپ شور مطابق بینک یہ آتنگ وادیوں کے ساتھ گھومیں گے پوٹا ہٹھا دیں گے آپ ساتھ کو مرام لگائیں گے آتنگ وادیوں کے ساتھ گھومیں گے اور باتیں گے یہ شاپ کا دیں گے دیجھ ہمارا بھی ان کا مقومنٹی ان کی سرکار تب آپ کام کے جب کابل کابل گئے تھے پریا تھوڑی ابھی بتائیا آپ کابل جوڑیے آپ کابل جوڑیے آتنگ وادیوں کو فاسی ہونی چاہیے کہ نہیں یہ کیا ہوا کابل ہے اب ہندستانی بات کرو ابھی انہوں نے بولا فانسی ہونی چاہیے لیکن جنہیں کابل چھوڑا ہے ان کا بھی فانسی ہونی چاہیے وہ انہیں کو چھوڑنے کہتا ہے اس کے لیے راجنیتے گروٹیاں سے کی جا رہی ہیں یہ بات ہو صاف ہوتی دکھائی دے رہی ہے اس چرچہ میں ایسی ہے کیا نیتی ہے کیا فانسی ہونی چاہیے یا نہیں آپ چھپ کیسے بیٹھے ہیں دو منٹ میری بات سن لیجئے کوئی ایشو صرف جذبات میں تیننگ کیا جا سکتا ہے پریزیڈنٹ کے پاس جانا مرسی اپیل کرنا قانون کا ایک حصہ ہے سب لوگوں کو دیش کے لوگوں کو پریزیڈنٹ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ وہ امامداری کے ساتھ لیکن مجھے یہ بات بتائیے علمی صاحب اندرا گاندی کے قاتل کو فانسی ملی راجیب گاندی کے قاتل کی عرضی راشت پتی کے پاس ہے کیا آپ کا کوئی مکشمنتری کہے کہ مافی نامہ دے دو آپ کو یہ بات قبول ہوتی آپ کانگریس میں رہے ہیں بکٹا صاحب قبول ہوتی یہ بات کس نے کہا دیا کانگریس چھوڑی آپ کو یہ تو کب لوگ نہیں آئے میں نے کانگریس کب چھوڑی کانگریس کے لیے زندگی دیا ہے آپ نے کیسے کہا دیا میں نے کانگریس چھوڑی چلیے آگر آپ میرے بات کا جواب دیں ہم ٹھیک ہے مدے کو لے کے چھوڑا میں نے کانگریس کو نہیں چھوڑا جاتا بٹا صاحب سوال کا جواب دے آپ نے غلط بات آنگی صاحب نے کہیں بات کئی ہے جی جی